وحی علم کے اس خاص ذریعے کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی یا کسی رسول کو عطا فرماتے ہیں ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول کو اس وحی کے ذریعے سے علم دیا جا رہا ہے اور جب کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی وحی بھیجتے ہیں تو اس وحی کے نازل ہونے کے وقت وہ نبی انسانی صفات سے ختم ہو کر ملقوتی صفات یعنی فرشتوں والی صفات سے آراستہ ہو جاتا ہے اور جب وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ نبی انسانی صفات میں آ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی مختلف کیفیات ہوتی تھی مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا اسی طرح صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضور پر وحی نازل ہونی شروع ہوتی اور ہم پاس بیٹھے ہوتے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حضور کا اس دنیا سے رشتہ ہی ختم ہو گیا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور کسی اونٹنی وغیرہ پر سوار ہوتے اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ وہ اونٹنی بھی اس بوجھ کی وجہ سے پیڑ جاتی تھی اور وحی مختلف شکلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی مثال کے طور پر حدیث میں ایک لفظ آتا ہے سلسلت الجرس گھنٹی کسی آواز ہوتی تھی جب حضور پر وحی نازل ہوتی ہے اس گھنٹی کے آواز ایسی ہوتی تھی جیسے شہد کی بہت ساری مکھیا ایک جگہ جمع ہو جائے تو کیسے بین کے آواز ہوتی ہے ایسی آواز ہوتی تھی جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی اسی طرح وحی کبھی اس طرح نازل ہوتی کہ فرشتہ وہ ایک مشہور صحابی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آپ کے پاس آتا یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت صحابی حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں حضور کے پاس آتے اور جو کچھ وحی اللہ نے بھیجی ہوتی تھی وہ آپ کو پہنچا دیتے بہت سی مرتبہ خواب کے ذریعے بھی آپ کو وحی بھیجی گئی چونکہ انبیاء علیہ السلام جب سوتے ہیں تو عام انسانوں کے مقابلے میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ذہن و دماغ ان کا دل دماغ جاگتا رہتا ہے وہ بالکل بیدار مغض ہوتے ہیں اس موقع پر بھی خواب کے ذریعے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجا جاتا ہے وہ بالکل برحق اور سچا ہوتا ہے عام انسانوں کا جو خواب آتا ہے نہ تو وہ کوئی دلیل اور شریح حجت ہوتا ہے اور وہ خواب غلط بھی ہو سکتا ہے گندہ خواب بھی ہو سکتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے بہت سی مرتبہ براہ راس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پر وحی بھیجی جاتی گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی واسطے کے بغیر اس وحی کو سنتے یہ مختلف شکلیں ہوتی تھی وحی کے بارے میں اور بھی بہت سی احادیث میں وحی سے متعلق تفصیل کے ساتھ مضمون موجود ہے یہ مختصر ان ذکر کیا گیا ہے گویا وحی کہا جاتا ہے اس خاص علم دینے کی طریقے کو جو اللہ تعالیٰ ابن نبیوں کے ساتھ روا رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ